آج ہم بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ انڈیا پاکستان کا میچ ہوا اور اس کے بعد جو باتیں چلیں ایک تو ہم اس پہ بھی آپ سے پوچھنا چاہیں گے کہ یہاں سے شیخ رشید صاحب نے کہا کہ یہ اسلام کی جیت ہے تو اس پہ کئی لوگ کہہ رہے ہیں بلکہ میں نے بھی کہا ہے اپنے ایک ویڈیو میں کہ 29 کو افغانستان کے ساتھ میچ ہے تو کیا وہاں اسلام اسلام سے ہار جائے گا اس میں مطلب اس میں اسلام کہاں سے آگیا کرکٹ میچ میں اللہ میاں تو اب صرف پاکستانی ہیں اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کے پاس ان کو ہم نے سٹیزنشپ دی ہے پاکستان کی اللہ صرف پاکستان کا ہے آپ اس کو اور یہ آپ نے پیچھے کیا بتیاں لگائی ہوئی ہیں یہ کفر لگ رہا ہے یہ میں دیوالی بنا رہی ہوں فورٹس کو دیوالی ہے تو میں نے جو ہے وہ غداری کر رہی ہیں آپ اللہ سے اور پاکستان سے بلکہ میں تو چراخ بھی لے کے آئی ہوں وہ بھی جگہ رہے ہیں ارے باپ اللہ آپ کو جہنم نصیب کرے کیونکہ آپ اسلام کی دشمن لگ رہی ہیں مجھے اور ویسے لائن لگانی پڑے گی کہ بہت زیادہ دشمن ہو گئے ہیں اب تو انٹری نہیں پوائنٹ ہوتی اب کیا کریں دیکھیں ان کا کوئی علاج نہیں مجھے ایسے لگتا ہے کہ پانچ ہزار جنریشنز اف فرسٹ کزن میریجز کے بعد سر پھرے انسان ہی پیدا ہو سکتے ہیں بریٹن کے اندر بہت ڈیٹیل سٹڈی ہوئی ہے کہ پاکستانیز منٹلی یا فیزیکلی ہینڈیکیپ کیوں ہیں اتنے زیادہ اور وہ ایٹی نائٹی پرسنٹ فرسٹ کزن میریجز کر کے تباہی کر دی اور فرسٹ کزن کے علاوہ تو کسی سے کبھی ملاقات ہی نہیں ہوتی کسی لڑکی کی تو بھائی جان بھائی جان کے بعد وہ ہزبن بن جاتا ہے اور بچے تو ویسی پھر ہوں گے شیخ رسید جیسے یا وہ پتہ نہیں ہیڈ آئی ان کی کھوپڑی کے اندر سیپ کر گئی ہے لیکن ایک چیز اور ہے سر یہاں پہ میں یہ چیز پہ آئیڈ کرنا چاہوں گی کہ وکار یونس جو ہمارے کرکٹر رہے ہیں انہوں نے بھی کہا کہ ہندووں کے سامنے نماز پڑھ دی ہمارے کھلاڑی نے بڑا کار نام کی اور دوسرے دن مافی مانگی انہوں نے ڈیپینڈ کرتا ہے کس نے کتنا بڑا سوٹا مارنے کی دھمکی دی ہو یا کس نے پیکج پیسے کی دی ہو دیکھیں فنڈمنٹلی پاکستانی کی existence ہے ہندووں سے نفرت کرنا اس کی اور کو جسے ریزون دیتھر کہتے ہیں نا کہ ڈیڈریزن ٹو اگزیسٹ اس ٹو ہیٹ ہنڈوز ڈیڈریزن ٹو اگر وہ غریب ہو تو پھر ہمیں پسند نہیں ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ سب ڈیڈریزن ٹو قوم القافرین پہ فتح نصیب کرے اور باہر نکلتا ہی ڈینائی کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا یہ تو ہم کافر تو نہیں ہم تو نہیں کہتے کافر کبھی بھی نہیں وہ تو یہودی ہوتے ہیں کافر یا ڈیڈریزن ٹو اگر ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو موں میں آتا ہے بک دیتے ہیں ان آئیڈنٹیٹی کرائیس کا یہ حالت ہے کہ آپ نے جا کے دو ہندووں کے بھی اتنی صدہ کر لیا جب آپ نے جا کیا ہے کہ کفر کو سامنے توڑا ہے کفر توڑا کیوں آپ یعنی تمہارے بھیکاریوں کے ملک ہاتھ پاہو جوڑ کے پھر سونا ساودی ریبیا نے پھر کوئی خیرات دے دی ہے جی ہم تو پیپل کو کیناٹ مینیج دیرون کنٹری اپنے جو غریب غربہ ہیں ان کا دھیان نہیں رکھ سکتے ہو دس ہزاروں کے ساتھ سے لوگوں کو نوکنی سے نکال دیتے ہو پہاڑوں میں لوگ رہ رہے ہیں گرم کپڑے نہیں ہیں لوگ کے پاس سبیوں میں گاؤں گاؤں کے اندر وہ فنے خانی دکھاتے ہیں ہندووں کے سامنے نماز پڑھ دی کرکٹ کھیل دیا آرے بھائی تو اب جو نیوزیلینڈ کے ساتھ میں اچھا تو اللہ میہ نے بریک لی بھی دی بیچ میں کیا اور اگر جیسے سکوٹلینڈ کو ہرایا اس نے افغانستان نے تو کیا اللہ میہ کس طرف تھی انہیں کہا لو بھئی افغانستان کو ہو جاتا ہوں وہ سکوٹلینڈ والے کافر ہو گئے سکتے ہیں آپ سمجھتے ہیں الگریہ میں لوگ سوشی منا رہے ہیں اللہ اللہ پاکستان جیت گیا پاکستان جیت گیا ہندو ہار گیا جسد امیجنڈی آیو جیسے ہیں اللہ دیا بازی ندار گیا ہر گیا کرکٹ سو پڑھں کسو کرکٹ کے اندر انڈیا کو ہرا کے اسلام کی جیت کیسے ہو گئی اور جو سر بیارا بار پہلے ہار بھی تو چکے ہیں تب کی ہو رہا تھا اسلام ہار رہا تھے کیا بہو کچھ اور ہوتا ہے سمجھا کریں نہیں انڈیا سے بارہ بار ہمار کریں ایک دو بار نہیں بارے بار ہرین کرکٹ میں I understand. But ان کو تو گوگری اور غلی میں فرق نہیں پتا جو لوگ اسلام اور کفر کی جنگ ٹرکٹ میں لڑ رہے ہیں. ان کو پوچھ لے شورٹ پچھ بول کیا ہوتی ان کو نہیں پتا ہوتا ہے. کہ right over the viquor you know what is the difference they don't. اور آپ دیکھیں کہ جب وقار units type کا پلیئر ایسی stupidity کی بات کرے گا تو باقی لوگ کیا کریں گے وہ ان کو الگ غصہ آ رہا تھا وہ جو فاس بولر ہے راول پنڈی ایکس پر کوئی ادھر سے چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے ہوسٹ کو میں نے دیکھا ایکس پر اکڑے گا آدمی آپ کو جیسے ہی 47 کے بعد گانڈی کی ہنگے سٹرائک کے بعد پیسے ملے آپ نے رائیفلیں چوری کی جالی رائیفل راول پنڈی پولیس اور وہاں سے کر کے بیس ہزار رائیفلز اور ایمینیشن دیوز زمانے کے طالبان کو ہر ہندوستان پر اٹیک کر دیا آپ نے پاکستان پر اٹری پاکستان پہدیا ہے پاکستان پہدیا ہے پاکستان پہدیا ہے اس کو نائنٹین فورٹی سم میں سے پہلے ان کو بھگت سنگھ نہیں پتا ان کو ادھم سدار ادھم وہ فلم کے اندر پاکستانی بیٹھ کے ایسے دیکھتے ہیں کس کی بات ہو رہی ہے ہمارے جو گوہرنر ہیں سندھ کے وہ باتا رہے تھے کہ لیاکت علی خان کو کراچی میں مارا گیا ہے ملہم کراچی میں کو گولی لگے ہم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ان کو راول پڑھنے میں نہیں پتا کہ وہ راول پڑھنے میں نہیں پتا کہ یہ گوہرنر ہیں کراچی کے نہیں نہیں وہ اس لیے کہ وہ اردو بولتے تھے نا لیاکت علی خان چوڑی اور پجامہ اور اچکن بائی دو وی لیاکت علی خان پاکستان پرائم منسٹر پاکستان جادو گری طرف دیکھئے نا بہرحال لاہور پنڈی یہ سب ایک ہی سمجھا کریں کہ وہ غدر کیا تھا آپ ایک سروے کریے اور پوچھئے اپنے گیس سے کہ غدر کے بارے میں کچھ بتائیے جس کا ریبیلین ہوا سنگاپور میں سنگاپور میں جو پی او ڈبلوز تھے فرس ٹوالوار کے زمانے کے انہوں نے بریٹش انڈین پی او ڈبلوز نے ریبیل کیا اور جہرمان کے پاس گئے جہرمان نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی مجھے کہ یہ دیسی مال ہم کو نہیں چاہے تم واپس جو اپنے گہرے کے پاس ایسے ایسی زلطیں ہی اٹھائیں ہی ہم نے لیکن بپک indians know quite a lot about their history after all آگیا تک ان کی civilisation ہمیں تو recent 1930s کے نہیں پتا نائنٹین ٹوئنٹی میں کیا ہوا کسی نے پتا صرف آپ کو پتا ہوتا ہے سیپریٹ ایلیکٹریٹ مسلم لیگ وہ عجیب عجیب بیڈلی باؤنڈ بیڈلی پرنٹیڈ بکس پاکستانی ہسٹری آئی ایچ کوریشی کی ہوتی ہے یہ سمبالی لائکہ we know absolutely nothing about 100 years prior to that and we are carrying on تو ہمیں پھر سہرہ کیا ملتا ہے جکپی اللہ اکبر اچھا وہ جو نارائے تکبیر تھا وہ بھی بدل گیا آپ کو پتا ہے کہ آپ نارائے تکبیر نہیں کہتے اب کہتے ہیں صرف تکبیر اللہ حبہ کینیڈا کے محفلوں میں پاکستانی کہتے ہیں تعلیمت بجائیے تعلیمت بجائیے شیطان آجائے گا آرہی کبھی کتا شیطان آرہا ہے فرشتے بھگا رہا ہے کبھی شیطان آرہا ہے تعلیم بجانے سے we have become delinquent because we are not even considering ourselves as human beings we think we are something created in some special lab جو اللہ تعالی نے ترک اور الگیرین اور سومالی اور نائجیرین مسلمان کو دھنا کہ تم لوگ کو چھوڑو یار میں ان سے یہ لائیں گے میرا خدافت یہ جو آپ بات کر رہتے ہیں ابھی نارائے تکبیر کی تو ابھی بڑا انٹرسٹنگ چیز یہ چل رہی ہے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ تحریکل اببیک والے نکل پڑے ہیں وہاں سے لاہور سے تو ان کو جو مار رہے ہیں پلس والے وہ بھی نارے تکبیر لگا رہے ہیں اور وہ خود بھی نارے تکبیر لگا رہے ہیں وہ تب دونوں ایک ہی نارے لگا کے ایک دوسرے کو مار رہے ہیں اور وہاں سے ان سے روکا نہیں تو امام حسین کو مارتے ہوئے کون تکبیر کا نارہ لگا رہا تھا اور ان کو ابو سفیان نہیں لگا رہے تھے قعابے کے بمبارڈمنٹ کر کے اٹھارہ سال حج نہیں کیا نہیں ہوا تو وہ نارے تکبیر کی لگانا یہ چھوڑ دیجئے اس کو جانے دیں but because the ordinary Pakistani knows absolutely nothing about his culture his nationality forget about religion the Shia knows what he has been taught through his line and the Sunni knows that the Shias are fundamentally anti-Muslim رفادیہ کہتے ہیں people who have rejected Islam وہ آپ کازمی ہیں تو شیعہ ہوں گی تو آپ تو rejected مال میں سے you cannot be Muslim یہ اس قدر but for all even that you have to study something جس مل پہ پانچ سو کتاب بکنر پہ بیس سیلر ہو جائے اور اس کی پاپیلیشن اور 250 ملین دو چار آتھرس کو تو دوب کے مر جانا چاہیے so why you cannot expect rationality دکھ تو یو ہے جو ہندوستان مسلمان بیٹھ کے پاکستان زندہ باد کے دانے لگا رہا لیکن سار اگر آپ بکس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تو پاکستان سٹیڈیز کی بک ہے اگر وہی آپ دیکھ لیں تو آپ احران ہو جائیں گے ہم نے تو ساری جنگے جی تیمی ہے ہم نے تو بڑی مار لگائی ہندوستان کو ان کتاب میں وہ پاکستان کا ہے نا تو پاکستان سٹیڈیز میں 1946 سال نہیں ہے کیا 1922 کا سال نکال جئے کیا خلاف مومنٹ غائب ہو گئی جس کے اندر آپ نے ہزار وں ہندو وں کا قتلیام کیا کھرلا کے اندر آگاندی جی کو آگے آگے لگے گئے انہیں کہ لے بھائی یہ علی برادران کے ساتھ مل جاؤں گا شاید ان کو شرم آ جائے نا نا آ لاؤسٹ آپ سوچی علی برادران کا انہوں نے کہا مجھے دفناؤ اس جگہ انگریز حکومت نا اور دفن ہو وہ پھر جی روسلم میں ان کو کسی نے بتایا نہیں تھا کہ وہ بریٹیش پیلیسٹائن ہے ان یہاں کوئی پیار انہوں نے دیکھ کہا کہ نہیں دفنائیں گے نہیں پاک ہندوستان میں تو انگریز کی حکومت تو وہاں دفنائیں گے جہاں تم دفنائیں گئے انگریز کی حکومت تھی it is called بریٹیش پیلیسٹائن جس طرح بریٹیش انڈیا کا پارٹیشن ہوا ویسے بریٹیش پیلیسٹائن کا بھی پارٹیشن ہوا but we are in love with fake things and upper middle class attachments to you know جیسے ہم پردے اور کتابیں خریبتے ہیں اور وزن کے حساب سے کسی ملک میں آپ نے سنا کتابیں بکھ روپے کیلو پاکستان میں کتابیں بکھ رہی ہیں میچنگ پردے اس کے مل جاتے ہیں آپ کو آنٹی سیٹنگ کرا دیتی انٹی بھی آنٹی آتی ہیں دیکھ دی یہ کیسے میچ کی ہے ان کو توڑ کے یوں لگا دی جی جب تک آپ کو اپنی ریالیٹی نہیں ایکسپٹ ہوگی کہ آپ پنجابی ہیں آپ کی زبان پنجابی ہے وہ پشتون ہیں وہ پشتو بولتے ہیں یہ سندھی ہیں سندھی بولتے ہیں اردو آپ کے دشمن کی زبان ہے اس کا تعلق نہیں تھا پاکستان سے کوئی ہماری تو زبان اردو بلکہ کل میں اپنی ویڈیو میں کہہ ری تھی ہماری امی کی فرین تھی وہ بھی انڈیا سے آئی تھی تو وہ کہتی تھی کسی کو کام بتائیں اور وہ نراز ہو جائیں نہ کریں تو ہم نے کو یہ کہا وہ تو بھوکڑ گئے اب میں نے کہا کہ یہ بھوکڑ گئے وہ اس پہ ہمارا کپی بھوکڑ گئے بھوکڑ 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 گئے اور جو سکر پشتوں میں بول دے وہ تو ہو گیا ٹریبزمن پنجابی میں بولے تو وہ ڈنگر پشتوں میں بولے تو وہ ڈالیبان جس بیزار لیکن پہلے تو سر ایسے نہیں تھا لوگ آتے جاتے تھے میرے فادر کے کئی دوست جو ہیں ان کی فیملی میں شادیاں تھا کوئی انڈیا سے رشتے ہوئے آنا جانا ہوتا ہے وہ پیور تھا نا اردو بولنے والے تو پیور ہوتے ہیں ہم مہاری جیسے پنجابی ہم گٹر نالے کی وہ ہیں ہمیں شرم آتی یار کو کہنا دیکھے پنجابی بول شرم کرو سب کے سامنے پنجابی بول لیکن اب تو سب پنجابی پنجابی کرتے آپ دیکھیں کئی لوگ ہیں جو فوش ٹکپوری پنجابی ہوں کی ارے بھائی اچھا ہے بول لینے دو تا کہ اس کو اچھی اردو بولنے والے سے دشمن ہی نہ ہو ان کو ہر ایک سے دشمن ہی تھی یعنی آپ انداز لگے فیض صاحب پنجابی انہوں نے ایک لبز نہیں پنجابی میں اللہ اقبال نے کیا کہ دیا کچھ نہیں اقبال تو دونوں کے گانے گا گیا ترانہ بھی گا دیا اندیا کے لئے پاکستان دونوں لکھ گیا پتہ نہیں آج کل کس طرح وہ کیا کہتے اونٹ کس طرح بیٹے دونوں کے لئے لکھ دو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا سمجھنے آتا کس زمان میں انہیں کہ یہ بڑا ٹھیک ہے یہ کوئی نہیں سمجھ سکتا بندالی تو سمجھ ہی نہیں چکتا لگا دو لیکن ابھی ابھی جو یہ تحریک والے نکلے ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ ان سے کیا یہ ایسا لگ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے دو گروپ پہ ایک سپورٹ کر رہے ان کو اور ایک سپورٹ نہیں کر رہے ہیں سپورٹ اس کو واپس آپ نہیں ڈال سکتے جب آپ نے ٹے کیا ہے کہ جن لوگوں کا کام ملک کی دفاع اور اس کے بورڈرز پہ رہنا ہے اور وہ ڈیٹرمن کریں کہ گھنے کی قیمت کیا ہوگی تو بھائی گھنہ پی اس نوکری چھوڑ دو امپورٹ آپ کرتے ہیں اینٹی بم بم بھی آپ ہی بناتے ہیں اور عام لوگوں کو دیتے ہیں اللہ کے نام پہ اسلام اس سپیرٹ میں گو اٹیک آپ کوئی طالبان آپ نے بنائی پورا افغانستان کا بیڑا خلیل ذات صاحب تو اپنا بھوک دیں گے لیکن یہ گناہ ہم سے ہوا ایک سبلائز کنٹری کو ہم نے توٹی ڈیویسٹیٹ کیا ہمارے گھر میں ہوا کہ سٹریٹیجک ڈیپتھ ہوگا اور نہیں آنے دیں گے اب سب ختم ہونے کے بعد ہاتھ میں رائیفل ہو تو پولیس والے کو مارنے سے روکے گا آپ نے پہلے اس کو بتایا کہ بیٹا اگر مر گئے گھبرانے کی بات نہیں اوپر بہتر ہوریں پڑی بھی جو تمہاری سوک شکل ہے اس میں کوئی گر فرین ملے گی مارکٹ میں ہے کوئی نہیں بات کرے سوڑی پولیس والا بیچارہ تو مرنے کے لئے نہیں تیار ہے نا this is a crime being committed in پاکستان کہ policemen are being shot dead 125 company کتنے کی ہوتی 300 policemen is a company i might be off a little bit organized attack on policemen that is like بلوچستان میں تو ہو کوئی وہ اپنی freedom struggle لڑنے یہ لاہور کے اندر آپ پولیس والے غریب لوگ ان کی کیا تنخواہ ہیں کیا ان کی فیملی ہیں کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں ایسے کوئی چاند ستارے سے تو نہیں آئے ہیں لیکن پھر بھی you are openly accepting اب تک یہ ہونا اب تک تو پرائز ہے بی ان illegal group against a force that has been legally put there to provide protection and and the law to ordinary citizen 100% نہیں ہوتا ہے that's different but this is complete lawlessness اور اس کے پاتھ ایک اور چیز دیکھیں کہ absolutely no coverage anywhere in the world آپ کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ اتنی ڈیٹس کے بعد بھی سب نے کہ یار اس کے خبر کرنے کون جائیں گا افغانستان چلے جاتے ہیں ساری آپ دیکھیں western reporters عورتیں جاتی ہیں افغانستان مرد نہیں آپ کو ملے گا ریپورٹ وہ بی بی سی اور آر ٹی رشن ٹی وی ایران ایران سی بی تلی ہی ریس آرہی بیچ میں آرہی جیسے اسرائیل ایران کے پیچھے پڑا ہوا کہ بم نہ بنا پائیں اور جنہوں نے بم بنا رہی آرہ جو پاکستان ہیں اسرائیل کی ذہن میں ہی آرہی کورنر سٹور چلانے والے ٹیکسی رکشہ والے چلانے والے لوگ یہ بند بنائیں گے ہم کو اس کامل ہی نہیں کوئی سمجھتا کہ ہم سے دھنکی بات ہو سکے لیکن اب یہ ایفی ٹی ایف کی گری لسٹ میں یہ بھی بھی ہیں اور انہوں نے پھر سعودی ایرپ سے پیسے مانگ لیا اور انہوں نے دے دی ہیں کہ بینک میں رکھو دیکھنے کے لیے انہوں نے کا خرچ جیسے پہلے دیئے لیکن کب تا کیسے چلے گا یہ آخر اپنی اکانومی پر کام کیوں نہیں کرتے آپ کے خیال سے کہ مضبوط ہوں گے تو لوگ ان کی بات بھی سنیں گے بکاریوں کی production for that you need people who are willing to study in a rational way the scientific method جب آپ کی fundamental approach ہے کہ the earth is flat and سورج روز شام کو کیچڑ کے اندر دب جاتا ہے تو اب مجھے باتائیے can someone say that this is not possible اس کی دوگردن کار دیں گے when a country is based on fables that say horses can fly اور یہ بی آپ کیسے کہیں کہ بھائی that is not reality that is maybe a reference in a poetic manner کوئی بھی طریقے سے آپ people genuinely believe horse flew then he got refueled in jerusalem and at a place that did not exist at that time masjid-i-qsa was when hazrat kumar went there in 661 but the horse landed there before the mosque was being made masjid-i-qsa پہ تو ہم یہ بھی ہی کر سکتے ہیں کہ اپنے علماء جو ہیں یہاں کینیڈا میں آئے پاکستانی 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 نہیں ہیں nothing can be discussed in that country if nothing can be discussed rationally or logically then you can't produce the goods that can maintain post-industrial society theño ii-qsa 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 u-f لیکن آپ بھارت کے ساتھ ہمارے ٹرمز ٹھیک کروا دیجئے مطلب یہ پاسیبل ہے یہ بھی ایک نیوز آئی ہے یہ بھی نیوز کل رہی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ ان کے ٹرم سے بھارت کے ساتھ صحیح کروا دے یہ نوٹ بھی لیں گے نوٹ میں کہتے ہوں ان کو یہ نوٹ کہتے ہیں میں نوٹ کہتے ہوں کہ یہ نوٹ لے کہ ایر بیسز دے دیں گے لیکن ساتھ ساتھ کہہ رہے گے بھارت کے ساتھ بھی سلام دعا کرانے یعنی پاکستان کہہ رہا ہے امریکہ کو جی آرے اس میں تو لفافیں کافی موٹے ہوتے ہوں گے یہ بھی نیوز آئی ہے یہ بھی تو ہے نا بیچارہ جنرل پہنچا ہے اب ریٹائرمنٹ کے اندر اس کو آپ جنگ میں کیوں انوار کر رہے ہیں اس کو پاپڑ بنانے آتے ہیں اس کو یعنی فشریز میں کئی ڈال دیجئے یعنی فرنیچر کی فیکٹری لگوا دیجئے اس کو ٹرونٹو میں وہ خریدے میں کئی جنرلز نے شاپنگ مال ان کا بھی تو آپ ان کا بھڑا نہیں چاہتی ہیں لیکن کیا امریکہ تعلقات ٹھیک کروا سکتے ہیں بھارت کے ساتھ امریکہ اپنے تعلقات ٹھیک کروا پھارا امریکہ کے اندر آپ سمجھیں وہاں کو بہت سمجھدار لوگ آ کے بیٹھے ہوئے جو پریزیڈنٹ کا بیٹا ہے وہ چین کو کھا رہا ہے اس سے رشوت لے رہا ہنٹر بائیڈن یہ جو بائیڈن صاحب ہیں ان کی عمر میرا خیال ہے یہ بی سی سے لڑڑا ہے الیکشن وائس پریزیڈنٹ ہے پتہ نہیں کب سے لگا بھائی آدمی سے یاد بھی نہیں کہ کیا کرتا ہے آپ بتائیے یہ جو افغانستان میں کیا ہے کہ امریکن فوج نے قبضہ کر کے کابل کے پریزیڈنچل ہاؤز میں اور پھر وہاں سے ٹالیبان کو بلایا کہ پلیز کمنٹ ٹیک اوور یہ امریکہ ہے یہ تو خلیل ذات ڈاک ڈیس ور مسلمز یعنی اب تو ہمیں سٹریٹ بات ہو رہی ہے آپ ریفیوجی ہیں اور آپ دو کنٹری کو اور دیکھئے ٹرکی پاکستانی ریفیوجیز کو بارڈر پہ یوز کرتا ہے پیسے لینے کے لئے ہنڈرڈ میلین دو ورنہ ایک ہزار پاکستانی ہم بھید دیں گے گریس میں پاکستانی بھی ایسے چکپنہوں کے بیٹھ جاتا ہے وہ بھی ترینے ہمیں پھر واپس جوتے مار کے افغانی اور پٹھانی ریفیوجی کیمپ میں آ جاتے ہیں فرانس وہاں بھید دیتا ہے they are treating us like dogs and we are willing because وہاں پہنچ کے بھی ہمارا یہ امنگ ہوتی کہ یہ کاش کے تباہ ہو جائے ملکے سیر بڑا کوفر ہے سیر لڑکیوں کو دیکھو اب اے مت دیکھو پردہ ڈال لو آنک پر تمینوں برکے پہن لو تو کیوں گئے ویسٹ میں ہر ایک کا ٹینشن کینیڈا میں آنے بات ہے اوڑیانی آنے بات کرید لے چار بیویاں اچھا اور یہاں کے جو ملائیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہوروں نے سو ڈرس پہنے ہوں گے پھر بھی نظر آ رہی ہوں گی اور وہاں پہ جا کے کہنے کیونی آنے بات کر رہا ہوگا وہ ہڈی کے اندر گزا یہ کیسی میوٹی ان کی یہ کام دیکھنا چاہتا ہے اس ٹائپ کے آدمی کو آپ سوچیں ایک انسان چلا جا رہا ہے اس کی نللیاں نظر آ رہی ہیں مجھے تو وہ موٹنگ ہو جائے oh my god what is this وہ سیکشوری ایکسائیٹ ہو گیا انہوں نے کو تین سو فٹ کی ہور اور اس کی نللی نظر آ جائے ایک قسم کے کسائی کی دکان میں بیٹھے میں وہ کٹ کٹ ہوتی تھی کراچی میں بنتی تھی اس ٹائپ کٹ 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 بنایا ہے وہ ہوروں کا کٹ کٹ دیکھ رہا ہوں نللی کنیاری کھا نللی کنیاری کھا we are stupidest who believes that a 300 foot woman when you're only 5 feet tall اس کو کیلے کی ترہا لگ رہا ہوں کہ یہاں مول بھی بھاگ رہے ہیں ابا جی با جی با جی با جی با جی با جی here 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 why would she be 300 feet why would she be 300 feet why would she be 300 feet it is a non country یہ سمجھے ہاں you any place can be a country if you are rational if you study science but if you believe that the earth that the sun the earth is flat and the sun sinks into a pool of mud i dont between the sun and dust i don't think that the sun the sun the sun when i'm not no we are in the that as فیجی کے اندر لوگ کو دو مغرب ہو گئی اس وقت جو آپ کے یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے وہ کہنے گا حضرت اللہ خدا رہا کیسا کیا کفر بکرا جاتا ہے اگر پروفیٹ محمد کے پاس بھی جا کے یہ حیرت کی باتیں کرتے تو وہ بھی چپت لگا دیتے اور حیرت کی باتیں کہ جاہل سے جاہل ہوتے چلے جا رہے اور ٹلک ہونے کو تیار نہیں ہے اور اکسفرڈ سے پڑھ پڑھ کر آتے ہیں اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں تو عجیب حالت ہوتی ہے ان کی یہ کرکٹ کے اندر تو سب نظر آ گیا نا جانے اللہ میاں کو پاسپورٹ دے دیا انہوں نے پاکستانی افغانستان جیت کے مر جا ہے اب افغانستان میں مونی لگا رہا اب افغانستان بھی سر وی لاسٹ پہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اب افغانستان بھی ان کو مونی لگا رہا ہے آپ افغانستان میں میری پریڈکشن سنیے جی تالیمان ویل فائٹ تالیمان بیٹے تالیمان متقسان سنیے واقے یہ لوگ their party still exists کو پینتیس تیس ہزار ان کے اپنے operating members ہیں and they the day they come back after this یہ جو کہت آنے والا کھانے کو نہیں ہے بچے مر رہے ہیں no money for anyone girls being sold for $500 a piece and ہم کہہ رہے ہیں کرکٹ میں اللہمی نے جتوا دیا میچ اللہمی وہاں بچی پانچ سو میں بکری اس کو نہیں رکوا سکت تمہارے لبی ڈبلو بچا گیا ہمیں بکم کھرابل یومن بینگ جب تک ہم اکل نہیں لڑائیں گے اور افغانستان کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا اس کی دلوں میں انڈیویجلی معافی نہ مانگے ہم سے بہت بنگال سے ہم نے یہ کیا طالبان کے ساتھ ہم نے افغانستان میں یہ کیا اور اتنی بھری پوزیشن دنیا میں کرنے کے باوجود ہم ویسے کے ویسی ٹھانے میں یہاں آکے پچاس سال بھی کینیڈا میں رہ جاتے ہیں ان کا ایٹھی ٹی ڈو ہی رہتا ہے بلکل ہمیں اپنی غلطیوں کو ماننا پڑے گا تب ہی ہم کچھ ٹھیک کر کریں گے بلکل بلکل بہت شکریہ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا اور آپ کا کرتہ بہت اچھا نہ کریں میرے تو صراحہ بھی نہیں آیا ہے نا نہیں میرے SL嗦 کہا نہیں oh of خدا ہو خدا آج 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 آر آج آج آج